خلافت ایک سیاسی تصور کے اعتبار سے دو چیزوں پر مشتمل اللہ کی حاکمیت اس کے تحت مسلمانوں کی حکومت حاکم حقیقی اللہ لیکن اس کے قانون اس کی شریعت کے مطابق حکومت کرنے والے مسلمان اس کا نام خلافت اصلاً خلافت اس کا نام کہنے کو حضرت دعوت بادشاہ تھے لیکن اللہ پر ایمان اللہ کا حکم نافذ کرنے والے یا دعوت و انہا جانناکا خلیفتاً فی الارض فاکم بین الناس بالحق حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ حکومت کرو تو خلافت نام ہے اللہ کی حاکمیت کے تحت مسلمانوں کی حکومت کا یہ تو پہلی ڈیفینیشن ہے وہ یاد کر لیے اب دوسری بات یہ سمجھ لیجے کہ ایک زمانے میں حکومت بڑی سادہ ہوتی تھی کوئی لمبے چوڑے ادارے نہیں ہوتے تھے یہ عدلیہ ہے اور یہ مقننہ ہے اور یہ انتظامیہ ہے اور یہ فلا ہے اور یہ فلا ہے اور یہ پارلیمنٹ ہے اور یہ کانگریس ہے یہ چیزیں تو نہیں تھی نا آج کے دور میں جیسے یہ سائنس کی ایجادات ہیں یہ ٹیوب لائٹ ہے یہ کیمرہ ہے یہ لاؤڈ سپیکر ہے یہ تو حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھے خلفائر آکھین کے زمانے میں بھی نہیں تھے لیکن یہ کہ ان چیزوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں اگر استعمال ہے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق تو یہ مسلمان ہے اگر اسی میں گانے نشر کرنے شروع کر دیے جائیں اسی روشنی میں ڈانس کی اور راگ رنگ کی محفل نشاہ دی جائے تو یہ اس کا غلط استعمال ہے کافرہ راستعمال ہے اسی طریقے سے سمجھ لیجئے حکومت اور ریاست کے جو ادارے وجود میں آ چکے ہیں ان اداروں میں سے جو شئے اسلام کے خلاف نہ ہو وہ لے کر صرف تین چیزیں شامل کر دی جائیں تو خلافت بن جائے گی وہ ادارے کیا ہیں جیسا کہ میں نے ارس کیا ہر ریاست کا سمجھا جاتا ہے تین بریادی ادارے مقننہ قانون ساز ادارہ ہے اسے آپ پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں اسے مجلس ملی کہہ لیں اسے کانگریس کہہ لیں جو چاہے کہہ لیں سنگل ہاؤس ہو ڈبل ہاؤس ہو لوئر ہاؤس اپر ہاؤس ایک ہی ہو یہ ساری چیزیں شریعت ان سے بحث نہیں کرتی اپنے حالات دیکھیں جس طرح چاہیں کیجئے پارلیمنٹری ہو پریزیڈنشل ہو شریعت نے کسی کو پابند نہیں کیا اپنے حالات دیکھو جس طرح چاہو اختیار کر دیو یونٹری ہو فیڈرل ہو کانفیڈرل ہو کانفیڈریشن کے نعرہ بھی تو اب دوبارہ لگ گیا ہے نا ممتاز بھٹا صاحب نے لگا دیا ہے اس سے پہلے فیڈریشن 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 بے نظیر سندھ کے اندر سب سے بڑی فیڈریشن کی طرف سے دفاع کرنے والی ایک یونٹری حکومت بھی ہوتی ہے آج کے ایران میں یونٹری حکومت ہے سوبوں میں صرف گورنر ہیں جو اپوائنٹڈ ہیں کوئی اسیمبلی نہیں کوئی مجلس نہیں یونٹری حکومت بارلیمنٹ صرف ایک ہے کورے ایران کی ہاں ان کے حال بتا دو ہیں ایک منتخب لوگ ہو کر آتے ہیں عوام سے اور ایک ہیں ان کے علماء کی باڈی لیکن یہ صرف سب کچھ مرکز میں ہے باہر کچھ نہیں تو میری باتیں نوٹ کر لیجئے تین بنیادی ادارے مقنینا عدلیہ انتظامیہ تین بنیادی صورتیں یونٹری فارم آف گورنمنٹ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کونفیڈرل فارم آف گورنمنٹ اور پارلیمانی یا صدارتی نظام ان تمام چیزوں کو شریعت نے کہا ہے کہ مباہ ہے جدر سے چاہتے ہیں